بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر مانی ہوئی چیز مثلا میرا فلان کام ہوا تو میں اللہ کے راستے میں جنور دوں گا تو اگر اس کا وہ کام ہو جاتا ہے نظر واجب ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں آیا وہ جنور دینا ہی ضروری ہے یا اس کی جگہ اس کی رقم جو اس کی ماریت کی رقم یا اس کی ماریت کی کوئی چیز ضرورت مند کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے لے کر مستحق کو دی جا سکتی ہے تو اس میں کیا مسئلہ ہے تو یاد رکھیں چند جگہوں پر جنور کو ضرور کرنا ضروری ہوتا ہے مثلا اگر کوئی عید کی قربانی بقرہ عید کی قربانی کر رہا ہے تو تین دنوں کے اندر اندر اس کو قربانی کے لیے جنور کو ضرور کرنا ہوگا تب جا کہ اس کی قربانی ہوگی لیکن جب تین دن گزر جائیں اور تین دن گزرنے کے بعد تیسرے دن کا سورج غروب ہو جائے تو پھر اس کے بعد جنور کو ضرور نہیں کرنا ہوتا بلکہ اس کو زندہ ہی آپ صدقہ کریں گے یا اس کی قیمت دیں گے اب جنور کو ضرور نہیں کرنا ہوتا دوسری چیز ہوتی ہے اقیقہ اقیقہ ساتھ میں دن یا چودھ میں دن یا اکیس میں دن ہوتا ہے لیکن اگر بعد میں بھی کوئی کرنا چاہتا ہے تو پھر بعد میں بھی ہو سکتا ہے البتہ اس کے افضل دن وہی ہیں جو پہلے بیان میں نے کر دیئے لیکن جب بھی اقیقہ کرے گا تو خون بہائے گا جنور کا تب اقیقہ ہوگا ساری زندگی یہی معاملہ رہے گا جب اگر خون نہیں بہایا تو اس کا اقیقہ نہیں ہوگا تیسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی نے نظر مانی اس نے کہا میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جنور زبا کر کے دوں گا لفظ زبا استعمال کیا تو ایسی صورت میں بھی جنور کو زبا کرنا ہوگا ان تین جگہوں کو چھوڑ دیں باقی کوئی بھی صورت جنور کو زبا کر کے دینے کی کہیں بھی نہیں ہے بلکہ باقی جگہوں میں دیکھا جائے تو اصل میں وہاں پر متعین جو چیز کی جاتی ہے جس چیز کی نمزدگی کی جاتی ہے وہ چیز لازم نہیں ہوتی وہاں نہر ضروری نہیں ہے کہ چھوڑی چلائیں گے تو تب آپ کا کی وہ نظر پوری ہوگی نہیں یا جنور لے کر دیں گے تو تب وہ آپ کی نظر نہیں تو وہاں پر اصل میں تصدق اللہ مسلم کہتے ہیں کہ جو چیز آپ نے مانی ہے نظر وہ چیز کی قیمت لازم ہو جاتی ہے چیز لازم نہیں ہوتی ہے اگر کسی نے کہے سے اشارہ کیا کہ اس جنور کو میں دوں گا اور یہ جنور دوں گا اگر میرا فنا کام ہو گیا تو پھر بھی وہ جنور لازم نہیں ہوتا اس کی قیمت لازم ہوتی ہے لہذا اس جنور کی یا اس چیز کی قیمت معلوم کر لیں جو قیمت ہو نا وہ قیمت مستحق کو دے دے یا مستحق اس کی ضرورت کی چیزیں لے کر دے دے یہ دینا جائز ہی نہیں افضل ہے افضل ہے یعنی جنور دینے سے افضل یہ ہے کہ اس کی قیمت دے دی جائے باقی صورتوں میں جو بھی صورت بنے گی اور یا اس کی ضرورت کی چیزیں لے کر اس کو دے دی جائے یہ افضل طریقہ ہے اب اگر کوئی اس صورت میں بھی لازم سمجھے نہیں جی جنور دینا ہی ضروری ہے یعنی وہ بہلے کی تین صورتوں کو چھوڑ کر جنور کو زبا کرنا ہی لازم ہے تب جا کے میری نظر اور من جو ہے وہ قبول ہوگی یا پوری ہوگی تو یہ غیر لازم چیز کو شہران جو غیر لازم اس کو لازم کر رہا ہے اپنی طرف سے اس کو بدد کہا جاتا ہے یہ بدد بنیں گی اب اقلاً بھی دیکھا جائے تو جنور کے بجائے اس کی قیمت کا دینا یا قیمت کی چیزیں لے کر دینا وہ زیادہ بہتر ہے اقلاً بھی وہ منڈی میں گیا اور اس پر جنور لازم تھا پندرہ ہزار کا وہ بکرہ دے رہا تھا تو وہ یہ پندرہ ہزار پر اس کے اوپر لازم آ رہے تھے اس میں بکرہ دینا تھا پورا سال کا تو اس نے پندرہ ہزار کا بکرہ خریدا اب جب وہ منڈی سے باہر نکر رہا تھا تو کسی کساب نے قسائی نے اسے پوچھا آم بھئی یہ کتنے کا بیچ دے ہو تو اس نے کہا جی بیچ رہا ہوں آپ کتنے کا لیں گے تو کسائی نے جب اس کو چیک کیا بکرے کو اس نے کہا میں تو اس بکرے کو دس ہزار کا خریدا ہوں تو اس نے کہا میں نے تو پندرہ کا خریدا ہوا آپ کا ریڈ تھا میرا ریڈ یہ ہے میں گوشت کو دیکھتا ہوں یہ دس ہزار سے اوپر کا نہیں ہے اب دیکھیں پانچ ہزار ادھر ہی حصائی گر گئے اس کے پھر یہ گھر لاتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں کہ زبا کر کے دینا ہے بغیر زبا کی یہ نہیں دینا اب جب یہ چھوڑی چلاتا ہے تو چوری چلانے کے بعد یہ پھر مستحق کو بلاتا ہے طلبہ کو آؤ جی بکرے لے کے جاؤ تو اس وقت پھر اگر کسی قسائی سے اسے ریٹ پوچھ لیا جائے تو قسائی اس کا ریٹ پر جو لگائے گا وہ یہی کہے گا میں تو اس کو پانچ چھ ہزار کر لوں گا پانچ چھ ہزار کا اب دیکھیں وہ جو پندرہ ہزار کا بکرہ یا پندرہ ہزار کی نظر لازم ہوئی تھی تو وہ اب جب مستحق کو فقیر کو جا رہی ہے تو اس وقت کسی قیمت کتنی ہے پانچ چھ ہزار تو یہ اوپر کے جو نو ہزار دس ہزار گر گئے ہیں تو اس کا مستحق کو فقیر کو کیا فائدہ ہوا فقیر کو کیا فائدہ ہوا تو اس آدمی اکل سے بھی سوچ سکتا ہے اسی طرح اگر جن فقیروں کو آپ دے رہے ہیں مثلا طلبہ کو آپ بکرہ دے رہے ہیں تو جنور دے رہے ہیں کوئی تو طلبہ کے پاس پہلے سے فریج میں فریج بھرا ہوا ہے گوش سے ان کو راشن چاہیے راشن کی قلت ہے چینی آٹا وغیرہ ان چیزوں کی چائے وغیرہ کی جو قلت ہے تو آپ اس قلت کو دور کرنے کے بجائے آپ کیا کہتا ہے نہیں جی میں تو بکرہ ہی دوں گا میں تو جنور ہی دوں گا تو یہ آپ اکل کے بھی خلاف کر رہے ہیں ان کو راشن کی ضرورت ہے گوشت پہلے سے فریج بھرا ہوا ہے اور آپ پھر بھی کہتے ہیں گوشت دیں گے تو یہ اکل کے بھی خلاف اس لحاظ سے بھی ہے اور پھر اس لحاظ سے بھی کہ بکرے میں ریاہ اور نمود و نمائش ہوتی ہے ہاں جی بکرہ لایا جی فنان سب کو دکھاتے ہیں کماتے پھراتے ہیں اس میں ریاہ اور نمود و نمائش ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ اس قیمت کی کوئی راشن لے کر دیں گے تو اس میں ریاہ اور نمود و نمائش کا خطرہ کم ہوتا ہے اور اسی طرح بکرہ عموماً جو ہے غیر مستحق جگہوں پر استعمال ہو جاتا ہے مثلاً اس کو جب زبا کرتے ہیں تو سب سے پہلے زبا کرنے والوں کوشش ہوتی ہے کہ اس کی کلیجہ شریجہ جو ہے اس کا گوشت کا کچھ حصہ یا ران وغیرہ وہ ہم خود ہی رکھ لیں چنانچہ وہ رکھتے بھی ہیں اور خود بلکہ آفر کرتے ہیں آڈر کرتے ہیں آج ہی بکرہ تو ہم نے دیا ہے لیکن اس کا جو کلیجہ وغیرہ یا فنان چیز ہیں وہ ہمیں ملنی چاہیے اور یہ عموماً پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو زبا کرتے ہیں اور لوگ گاؤں میں یعنی اپنے محلہ میں در اتر بانڈ دیتے ہیں یا اس کو پکا کے کھلا دیتے ہیں اس میں غیر مستحق لوگ بھی کھاتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ بھی غلط طریقہ ہے یہ ٹھیک رہی ہے کہ وہ خود یعنی مستحقین تک نہیں پہنچا اور غیر مستحق کو خود ہی کھلا رہے ہیں وہ اپنا جو چیز واجب تھی جتنا غیر مستحق لوگوں نے کھائی ہے اتنی آپ پر پھر وہ بکائے رہ گئی وہ ادا نہیں ہوئی واجب کے درجہ میں نفل کے درجہ میں ہو گئی یہ واجب پھر آپ پر بکائے ہیں اسی طرح بکرا ایک یا چند وقتوں میں ایک دو وقتوں میں کھائیں گے کھانے والے ایک دو چار وقتوں میں کھائیں گے جو آپ راشن لے کر دیں گے ہو سکتا ہے وہ پورا مہینہ ان کے استعمال میں آئے تو آپ پورا مہینہ جو ان کے استعمال میں جو چیز آئے وہ زیادہ بہتر ہے یا ایک دو وقتوں میں آدمی کھا لیں استعمال کر لیں پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ بکرا جو ہے وہ زیادہ زیادہ تلزز اور تعیش چسکا وغیرہ سے تعلق رکھے گا تو ایک دو وقتوں میں ذرا اچھا سالن کھا لیا لیکن راشن لے کر دیں گے تو یہ آپ اس مدرسے کا یا ان فقیروں کا آپ بوجھ بھی بانٹ رہے ہوں گے باقاعدہ تو معاشی اعتبار سے بوجھ بھی بانٹ رہے ہوں گے اس لیے ہر لیا سے میں نے کتنی آپ کو اقلی مثالیں دے دی ہیں اسی طرح بکرہ میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو استعمال کے قابل نہیں ہوتی مثلا نو چیزیں تو سیدھی سیدھی یہ ہیں وہ جو حرام ہیں فقہہ فرماتے ہیں بکرے میں وہ نو چیزیں تو وہ حرام ہیں استعمال ہی نہیں کر سکتے تو نو تو یہ نکلی پھر باقی دیکھیں بال اس کے نکلے کھر نکلے اس کے ہڈی والے ہڈیاں اس کی نکل گئیں یہ چیزیں استعمال میں نہیں ہوتی تو اس میں بہت سارا ازائے سے آتے ہیں جو استعمال میں نہیں ہوتے لیکن اگر آپ ان کو کھانے پینے کی چیزیں لے کر دیں گے یا پیسے دیں گے تو گوئے سارے کے سارے وہ استعمال میں آ چکے استعمال میں آ چکے باقی چیرم بھی دیکھیں انچانوار کا وہ بھی جو ہے پہلے تو پھر کیمت ہوتی تھی آج کل تو چیرم کو کوئی اٹھاتا بھی نہیں ہے وہ تو بلکہ بکرہ وغیرہ کی چیرم جو وہ پچاس روپے میں بھی کوئی نہیں لیتا تو اس لیے وہ طریقہ زیادہ بہتر ہے کہ جس میں منظور چیز جس کو آپ نظر مانی ہیں وہ ساری کے ساری استعمال ہو جائیں یا وہ چیز جس میں بعض اجزاء استعمال میں آئیں اور بعض پھینک دیا جائیں فضول ضائع چلے جائیں وہ بہتر ہے تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں یہ میں نے اقلی مثالیں دی ہیں بہرحال یہی ہے کہ جس چیز کے آپ نظر مانتے ہیں ضرور نہیں وہی دیں آپ پہلی تین صورتوں کو چھوڑ دیں تو باقی یہی ہے کہ آپ اس کی مالیت کی کوئی بھی چیز راشن وغیرہ یا پیسے وہ فقیروں کو مستحقین کو دیں وہ زیادہ بہتر بات ہے